دوستو آخر کیوں ستر سال تک زندہ رہنے والا باز چالیس سال میں ہی اپنے ناخن پر اور چونچ کھو دیتا ہے تو چالیس سال کی عمر میں باز کی لمبی چونچ وہ تیڑی ہو جاتی ہے باز کے پر اتنے بھاری ہو جاتی ہے کہ وہ پرواز کرنے کے قابل نہیں ہوتا اور پنجے کے ناخن ضرورت سے زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی حالت میں باز کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں ایک تو وہ اسی حالت میں مرجائے اور یا تو وہ اپنے زندگی کے دردناک پہلو پار کریں تو باز جب دوسرا آپشن سیلیکٹ کرتا ہے تو باز چھ مہینوں کے لیے پہاڑوں میں چلا جاتا ہے اور اپنے چونچ کو پتھروں پر مار مار کر توڑ دیتا ہے اور چٹانوں پر اپنے ناخن کو رگڑ کر وہ بھی توڑ دیتا ہے چونچ اور ناخن تو نئے نکل آتے ہیں لیکن پر ابھی ساتھ نہیں دیتا اور ایسے میں وہ اپنے پنکھوں کو بھی چونچ کے ذریعے نکال دیتا ہے اور پھر سے ایک نئی زندگی کی ابتداء ہو جاتی ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے تو کومنٹ میں ایک بار سوچیں